بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ علاقہ بھی آپ سینٹ کر دیں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے آج کی سب سے پہلی احادیث کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تین بیٹی ہیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے عرض کیا گیا کہ اگر دو ہو تو فرمایا گیا تو دو کا بھی یہی اگر کسی نے کسی کی ایک بیٹی ہے تو فرمایا گیا ایک بیٹی کا بھی یہی ہے یعنی کہ اس حدیث کا معفوم یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہوگی اس پر بھی جنت واجب ہوگی دو ہوگی اس پر بھی جنت واجب ہوگی تین ہوگی اس پر بھی جنت واجب ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایک بیٹی کی شادی کرتے ہو تو آپ نے ایک حج کیا دو بیٹی کی شادی کر دیو اگر کسی کی پانچ بیٹی ہونا تو آپ پانچ حج کرتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو برا نہ کہا کہوں کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں بیٹییں عطا کرتا ہوں ان کا بازو میں خود ہوتا ہوں اور جب میں بیٹے عطا کرتا ہوں تو جن کے گھر بیٹا ہوتا ہے وہ ان کے بازو ہوتے ہیں بیٹے جو ہوتے ہیں ماں باپ کے والدین کے بازو ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بیٹییں ہوا کریں تو پریشان نہ ہوا کرو تو میں آپ لوگوں کے بازو ہوں تو سوچیں اللہ پاہ کے بازوں زیادہ مضبوط ہیں یہ جو آپ کے بیٹے اللہ پاہ قطع کرتے ہیں ان کے بازوں ضرورا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے تو بیٹیوں کے ہونے سے جو ہے پشمانور شرمندہ نہ ہوا کریں آج کے سب سے پہرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں سورہ کوسر کا آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی صرف تین دن میں ہر مقصد آپ کا پورا ہوگا زندگی آپ کی جنت بن جائے گی اب یہ وظیفہ اپنے کرنا کیسے ہیں سب سے پہلے آپ وظیفے کا ٹائم نوٹ کر لیں فجر اور اثر اور عشاء کے ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں جیسے نماز آپ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے 44 مرتبہ یعنی 44 مرتبہ آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اول آخر دروش شیف کے ساتھ اور آپ سجدے میں چلے دیں کوئی بھی آپ کا مقصد ہے کسی بھی قسم کا آپ کا مقصد ہے دنیا کی کوئی بھی آپ کا پریشانی ہے آزمائش ہے یا آپ یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ سام ہو جائے گی اب یہ وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں اور وہ بچے بہت زیادہ نلائک ہیں لیکن وہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کی محنت کا وہ جو محنت جو سیلا چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا تو وہ بچے اس کو کس طرح کر سکتے ہیں سورہ کوسر صرف تین مرتبہ صبح پڑھ کر تو جائے کریں سکول الحمدللہ اللہ کے حکم سے تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ ہر ٹیسٹ میں پاس ہوں گے ہر پیپرز میں پاس ہوں گے اور اچھی اس میں جو ہے لائن میں آپ آ جائیں گے آپ کو جیسے سکول میں جو ہوتا ہے لائک بچوں کی بھی نمبرز ویڈا دی جاتے ہیں ان کی جو ہے جو ان کی رائٹنگ کے نمبر بھی دی جاتے ہیں اس طرح ہے تو آپ کوچیش کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ صبح کے ٹیم سورہ کوسر بڑھ کے جائے کریں الحمدللہ دیکھئے گا اگر اب آپ میں بتاتی ہوں جب آپ کو اگزائم ہو رہے ہوں تو اگزائم کے وقت آپ نے یہ کیس طرح پڑھنی آنکے بند کریں پیپر آپ نے سامنے رہے پیپر کوسٹن پیپر نہیں دیکھنا آپ نے کوسٹن پیپر نہیں دیکھنا آنکے جیسے ہی آپ کی ٹیچرز کوسٹن پیپر آپ اپنے پیپر کو ایسے بینڈ کر کے فوراں رکھیں تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں وہ ہی سوال ہوں گے جو آپ کو یاد تھے جو آپ یاد کر کر آئے تھے یہ ایک سکول کے بچوں کے لئے ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ڈاکٹرز ہیں پریشن کے لئے کسی مریض کو لے گئے ہیں آپ کے تب بھی آپ یہ وظیفہ تیتیس مرتبہ کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں سجدے میں جا کے دعا کر سکتے ہیں دعا دل میں کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا آپ جو کاروبار کرتے ہیں صبح کا ٹیم جب وہ نکلیں گھر سے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کے تو اپنے کاروبار کی طرف نکلا کریں الحمدللہ کبھی بھی کاروبار میں جونسہ ہے گھاٹا نہیں ہوتا اور کبھی بھی وہ ناکامی ہی ہوتی ہے رزق میں برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور خواتین کے لئے بس میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ آپ کو بہت تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے تو تین مرتبہ سورہ کوسر اس کے سیدھے کان کے اندر دم کریں پھوک ماریں یا تھوڑا سا اس کو سنا دیں بچے کو یقین مانیں بچہ تنگ کرنا چھوڑ دیں خواتین کھانا بناتے ہوئے تین دفعہ سورہ کوسر پڑھیں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی کبھی اس گھر میں لڑائی جھگڑا اور پریشانی نہیں آئے گی ایک چھوٹی سی صورت کے اتنی سارا فضیلت تو آپ یہ ضرور کیجئے گا اپنی سوہن کو دعاوں میں یاد رکھیں اگر کوئی پریشانی ہے کوئی پریشانی ایسی ہے جو آپ ہم صرف شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں ہم آپ کی بھرکو مدد کریں گے آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے آپ کے لئے دعا وغیرہ کریں پڑھائی وغیرہ کریں تاکہ آپ کے مشکل آسان ہو سکے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا صاحب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کارا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دی جادو کی پہلی علامت دردوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائی پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائی ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا عبادت مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکوپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پلک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں